ٹی ٹونٹی وشکپ دوہزار بائس میں پاکستان کے خلاف بھارتیہ ٹیم کو سنگل ہینڈرلی میچ جتانے کے بعد ویرات کولی کے فینس کے لیے ایک دکھ کی خبر آئی ہے دوستو اگر آپ بھی اس خبر کو پورا جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل پریس کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ٹی ٹونٹی وشکپ دوہزار بائس کے پہلے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کا سامنا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ تھا جس میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے گیند باجی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو ماتر ایک سو اونساٹ رن پر روک دیا بھارتیہ ٹیم کے سامنے ایک سو ساٹھ رن کا لکشہ تھا بھارتیہ ٹیم ایک سامنے پر لڑکڑا رہی تھی اور پلے ختم ہونے تک بھارتیہ ٹیم نے تیس ان پر چار مکٹے گرا دی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو کافی بری طرح سے ہارے گی لیکن ویرات کولی نے ایسا نہیں ہونے دیا ویرات کولی نے اس ناممکن سے مقابلے کو اپنی بہترین پاری کے دوارہ جتا دیا دوستو ویرات کولی نے بیاشیرن کی نوٹ آؤٹ پاری کھیلی جس سے بھارتیہ ٹیم نے اس مقابلے کو جیت کر اتیاز رس دیا دوستو اس مقابلے کے بعد جب ویرات کولی ہوتل پہنچے تو ویرات کولی کا ہوتل میں پیر فیسل گیا جس کے کارنوں کی سر میں چوٹ لگی ہے تو دوستو اب دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ ویرات کی چوٹ کتنی گمبیر ہوتی ہے کہ ویرات کولی اگلے مقابلے تک ریکاور ہو پائیں گے دیکھنا کافی دلچسپ رہنے والا ہے کیونکہ ویرات کولی جس طرح کی فوم میں ہے انڈین ٹیم نہیں چاہے گی کہ ویرات کولی بھارتیہ ٹیم سے باہر ہو تو دوستو امید کریں گے کہ ویرات کولی اگلے مقابلے تک بلکل ٹھیک ہو اور بھارتیہ ٹیم کے لیے اچھی تک آپ پردشن کر بھارتیہ ٹیم کو ٹی ٹونٹی وشکب 2022 کا ویجیتہ بنائیں